اسرائیل ہماس کے بیچ ید کو شروع ہوئے دو مہینے سے اوپر کا سمیہ ہو چکا ہے اسرائیلی سینہ ہماس کے صفائے کے لیے گازہ پر تابارتوڑ حملے کر رہی ہے اسرائیلی سینہ اتری گازہ میں اپنے مشن کے بعد دکشنی گازہ میں ہماس کو ختم کرنے میں جٹی ہے اسی بیچ ہماس کی اور سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے وہ یہ کہ ہماس کے سینیر ادھکاریوں نے بیتے ہفتے ترکی میں ایک سیکرٹ میٹنگ کی ہے اسرائیل کے سرکاری ٹیلیویجن کئے این نے اس کا خلاصہ کیا ہے کئے این کے مطابق اس میٹنگ میں ہماس کے راجنیتک بیورو کے اپاد دھیاکش سالے الاروری اور ہماس کے پور پرمک خالد مشال شامل ہوئے سالے الاروری نے بیروت میں اپنے گھر سے ہی میٹنگ میں حصہ لیا اس کے علاوہ ہماس کے کئی انیے ورشت ادھکاریوں نے بھی اس میٹنگ میں حصہ لیا ہے اس میٹنگ میں بندھکوں سے جڑے سمجھوتے کو لے کر بات ہوئی ہے حالانکہ ہماس کے نیتا ابھی تک یودھ میں ہجبولہ کی بھومیکہ کو لے کر کوئی نرنے نہیں لے سکے ہیں وہیں اس میٹنگ میں ترکی میں ہونے سے اسرائیل کی چنتہ بڑھ گئی ہے ترکی میں میٹنگ کو جانبوچ کر رکھا گیا کیونکہ ہماس نیتاؤں کی بیٹھک کے لیے اسے کافی سرکشت مانا جاتا ہے وہیں ترکی اسرائیل ہماس یودھ کو لے کر شروع سے ہی ہماس کا ساتھ دے رہا ہے ترکی کے راشپتی ایردوگن لگاتار اسرائیل کے خلاف بیان باجی کر رہے ہیں ترکی کی اور سے اسرائیل کو چیتاونی بھی دی گئی تھی ترکی کے خوفیہ ادھکاری نے کہا کہ اگر اسرائیل نے ترکی سمیت کسی دوسرے دیش میں ہماس کے ادھکاریوں کو مارنے کی کوشش کی تو اس کے گم بھیر پرینام بھگتنے ہوں گے